بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہماری ٹاپک ہے اسلام اور نظام حکومت اچھا نظام حکومت جمہوریت پر قائم ہوتا ہے جمہوریت میں حکومت اور عوام کے درمیان قریب بھی تعلق ہوتا ہے حکومت تمام امور عوامی فیصلوں کے مطابق صاف شفاف طریقے سے سر انجام دیتی ہے اور ملک کے تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو حکومت اپنے کاروبار میں شریک کرتی ہے اچھے نظام حکومت میں یہ حسوسیات پائی جاتی ہیں عدل و انصاف کا قیام یہ نظام عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے ظالم کا ہاتھ روک کر و مظلوم کی قانونی مدد سے حق دلا کر عدل و انصاف کا دور پیدا کیا جاتا ہے جمہوری اقدار کا فروغ اچھے نظام حکومت میں جمہوری اقدار مساوات انصاف برداش اور آزادی وغیرہ فروغ پہتی ہیں بدنوانی کا حاتمہ اس نظام حکومت میں انتظامیہ اماندار اور عدلیہ دیانتدار ہوتی ہے ہشحال معاشرے کا قیام اچھی انتظامیہ معاشرے کو ہشحال اور ملک کو معاشرے اعتبار سے مضبوط بناتی ہے ریاست کے وسائل میں سب کو شریک کرتی ہے مکمل مذہبی ازادی اچھی انتظامیہ ریاست کے مذہب پر زندگی بسر کرنے کو آسان بناتی اور تمام مذہبی اقلیتوں کو مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل ازادی دیتی ہے اعتصال سے پاک معاشرہ اچھی حکومت اعتصال سے پاک معاشرہ وجود میں لاتی ہے کسی طبقے اور علاقے کو پسماندہ نہیں رکھتی عوام کی حدمت اچھی حکومت عوام کی حدمت گزار ہوتی ہے اور اپنے فرائض سے عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے اعتصاب کے لیے تیار عوام دوست حکومت اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کرتی ہے ہر نہ اہل کام چور و خودگرس کارندے کا اعتصاب کر کے صاف ستری انتظامیہ تیار کرتی ہے مناسب منصوبہ بندی اچھی انتظامی عمل کو قوم کی ترقی کے لیے موضوع منصوبہ بندی کرتی ہے اور اسے بروعے کار لاتی ہے مہارت کا اصول اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کرتی ہے ہر فرد کو اس کی مہارت کے مطابق کام تحفیظ کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آپ نے اس میں سے دس شارٹ قویسٹن آنسر بنانے ہیں اور دس ایم سی کیوز بنانے ہیں اپنا بہت سارا ہیار رکھئے اللہ حافظ